جیسے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پر پہلے تو ان کی جو گرفتاری ہے وہ لاہور سے غیر قانونی اس کانٹیکس میں ہے وارنٹ آف اریس جو ہے وہ بعد میں آیا وہ گرفتاری پہلے کر لی گئی اور پجاب پولیس نے کی ہے خانہ پوری آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں تو آپ نے تو غیر قانونی طور پر یہ سارا پروسس کیا ہے پھر اڈیالہ جیل میں لے کے جانا تھا ان کو اٹک جیل میں کس کپیسٹی میں لے گیاں یہاں حکومت پنجاب نگران وزیر اعلیٰ جو حوضاتِ ہوم ہے اسلامباد سے ہمارے وفاقی حکومت کی وہ برابر کے قصوروار ہیں ان کی اگلیں اور پھر وہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو کلاس اپنا اے ہی نہیں ہے وہ کلاس سی ہے اور صاحب کا وزیریعظم ہے تو ان کا پہلی قیدیوں کے طور پر جو سہولیات ہیں وہ تو ملنی چاہیے مران خان صاحب تو ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سہولیات ان کو ساری قانونی طور پر وہ سہولیات ہیں وہ جو ان کو ملنی چاہیے ہیں پھر جیس طرح اسلامباد کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے پھر مینٹل ٹوچر دیا جا رہا ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں اب لیڈر تو کھڑا ہے لیڈر یہ نہیں ہے جیسے دوسرے لیڈر اب عمران نواز شریف اگر گیا تھا تو وٹک میں گیا اور پھر آپ کو پتا ہے نکل بھی گیا اور پریشانی ان کو تھی یہاں عمران خان صاحب کو وٹک میں رکھنے کے بعد پریشانی ان کو ہے جو انہیں بھیجا ہے تو اس حوالے سے بھی پوری قانونی کاروانییں کی جا رہی ہیں اور تاکہ عمران خان صاحب کو ایک تو اپنا اس جیل میں رکھا جائے جہاں کلاس ہو ہے پھر ان کو تمام سہولیات دی جائے ہیں وہ کلاس سے ملنے دیا جائے پھر ایک جو ہے نا غریضہ فاروقی نے عجیب سا سوال کہہ دیا کہ جناب وہ تو ملنے نہیں گئے بی بی درہ سوچ سمجھ لیا کریں کس نے کہا ہے کہ آپ کو سنڈے والے ملاقاتی اتنے ثبوت آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے سپیشل ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر آپ بول گئے خواج آسف نے خود کہا تو ان کو جیل میں بیٹھ کر فون تک ہو گئے تھ نواز شیف سے شباز شیف سے سارے فونوں کی فیسیلیٹی ساری ان کو آویلیبل تھی یہ تو اب سارا بھی ریکارڈ تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا کروہ تھوڑا میٹھا اب اب ثوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا حق ہے اور عوام چاہتی ہے عوام چاہتی ہے عوام کی ڈیمانڈ ہے زلفقار علی بھنٹو صاحب کے دور میں جانے لوگ نکلے نہیں لیکن اب عمران خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جانے اتجاج ہو رہا ہے وہاں یہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہا ہے یہ ان کا حق ہے رائٹ تو فیر ٹرائل اور آرٹیکل نون دس اور چودہ قوالیٹی آف لائف رائٹ تو لائف یہ ان کا بنیادی حق ہے اگر کوئی اس بنیادی حق کے خلاف چلیں گے تو آرٹیکل آٹ کے تیان وہ فاسد کہلائے گا